اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر علی ملحق کوئٹا اور اسلام آباس ہے تو کل میں نے ایک امرجنسی کیس ڈیل کیا تھا تو آج میں نے سوچا کہ اپنے ساتھی ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کرو سراؤں اس کے ساتھ تاکہ وہ بھی امرجنسی کو ڈیل کرنا سیکھیں سمجھیں کیونکہ ہماری مونوپیتھی میں بہت کام ڈاکٹرز امرجنسی میں ہاتھ رہتے ہیں میرا کیونکہ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپریئنس ہے امرجنسی میں تو اللہ کی مدد سے علاقہ حکم سے امرجنسی ڈیل کر لیتا ہوں تو سیچویشن اور کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ حمل کا آٹھا ماہ تھا اور ہائی بلڈ پریشر تھا اور بلڈ پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جانا تھا تو ایک سو ساٹھ اور ایک سو دس تھا اب ایسی سیچویشن میں اور امرجنسی میں آپ نے کم سے کم معلومات پر اپنے مائنڈ میں پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے اور تیزی سے چیزوں کو حالات کو سمجھ کر فیصلہ لینا ہوتا ہے اور اس امرجنسی کیسز میں آپ نے زیادہ کیس اسٹری نہیں لینی ہوتی ٹائم کم ہوتا ہے آپ نے اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہے اس کو نارملائز کرنا ہے تو اب دو چیزیں میرا سامنے آئیں کہ عامل کاٹ فارمہ ہونا ہے اور ہائی بلٹ فیشن تو اب ان دو چیزوں پر میں نے مائنڈ پروسیسنگ کی کہ آیا اس حالت میں کیا سوچیشنز کازز ہو سکتی ہیں ہائی بلٹ فیشن کی نمبر ایک الوپیتک ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال کیونکہ ہم سب جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دیورنگ پریننسی الوپیتک ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاص کر ملٹی بیٹامنز وغیرہ بہت زیادہ دیئے جاتے ہیں جوانڈس ہوتا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال ہے ویٹامنز کا بہت زیادہ استعمال ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کی جو لیبر میں ہیں وہ گرمی زیادہ پیدا کر لیتی ہے اس کے لئے سے بچے کا لیبر بھی افیکٹ ہو لیتا ہے تو ایسی چیزوں سے دور ہیں چاہیے اب اس چیز کو میں نے اپنے ازم سیکنڈ زورمنٹوں میں پروسیس کیا دوسری ڈیوننگ پریگننسی خواتین بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ناؤمید ہوتی ہیں مایوس ہوتی ہیں اور ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کہیں موت کا بھی خوف ہوتا ہے اور ہم سائنس کے لحاظ سے جانتے ہیں کہ جو حمل اور ڈیلیوری کا جو پین ہے وہ موت کے قریب کا پین ہوتا ہے عورت جو ہے وہ موت کو چھو کر آتی ہے تو اب ان چیزوں کو جب آپ کو سمجھ ہوگی تو آپ کم انفرمیشن پر اپنے میند میں پروسیسنگ کر کے چیزوں کو انیلائز کر کے فوراً آپ نے جو ہے وہ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اور ان ساری سیچویشن کو میں نے پروسیس اپنے میند میں کر کے اور جو انیلائز کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے انٹیڈوٹ کیا جائے ارپیتی ڈرکس کو تو اب اس کو نچس کی ایک ڈوز دی گئی تو اب سیکنڈ جو تھا میں نے صرف پیشنٹ کی ایک پکچر مانی کہ آیا اس کا کیا میعظم یا کیا اس کی جو فیس ریڈنگیں بتا رہی ہے تو فیس ریڈنگ میں اس کا میعظم آیا وہ ٹیور پلوسیس تھا اب ٹیور پلوسیس میعظم کو مدر نظر رکھتے ہوئے بیسلینیم کی ایڈوز دی گئی کیونکہ ساتھ خاتون کو ومٹس بھی آ رہی تھے تو اس ٹمک سے ریلیٹڈ تھا مسئلہ تو بیسلینیم کی ایڈوز دی گئی اور پھر اس کے بعد وہ جو ڈپریشن ہے اور دورنگ پرگنسی جو پیشنٹ کی وینز ہوتی ہیں وہ کنٹیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور پیشنٹ کی مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے تو وہ آرمیٹ دی گئی اب یہ تین دوائیاں دس دس منٹ کے گیب سے دی گئی تو ان تین دوائیوں کے استعمال سے پیشنٹ کا بلڈ پریشر ویدنا 30 منٹ یا 40 منٹ میں ایک سو تیس اور نوے پہ آ گیا تو ہمدلہ امیجنسی سامل گئی پیشنٹ جو ہسٹیبل ہو گیا تو اب یہ امیجنسی میں نے ڈیل کی اب یہ کیس ریپریزنٹ کرنے کا منصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک امیجنسی کیس آئے ایسی سوچیشن آئے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کت بنیادوں پر ڈیل کرنا ہے لیکن تھوڑی سی غلطی میرے ساتھی میرے ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ اب یہ میرا ایک کیس ہے اب اس کو فارمولا بنا کر ہر جگہ اپلائے کرنا شروع کر دیں آپ نے فارمولا نہیں بنانا اسی لیے امیجنسی میں ہومیوپیتھی یا ڈاکٹرز فیل ہوتے ہیں میں آپ کو میڈسن کی سیلیکشن کا پرپس بتا رہا ہوں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پرپس پر اس دوا کے استعمال کرنا ہے نہ کہ ایسا فارمولا اس کو ہر جگہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک تو امید ہے اس کیس سے آپ کو سیکھنے سمجھنے کی کافی موقع ملا ہوگا مجھے جازت دیجئے ٹھیک یو اللہ فیز ٹھیک